عید الفطر میں بھی لوگوں کا تشویش ہے کہ جیسے جمعہ بھی ہم نہیں سب لوگ نہیں جا پا رہے مسجد میں کچھ چند لوگوں کو اجازت ہے تو عید الفطر کی نماز کا کیا کیا جائے وہی بات نہیں ہے مسلمان اس کے لیے پریشان نہ ہو بے سین نہ ہو عید الفطر کی نماز بھی اسی طور پر عدا کریں جس طور پر جمعہ کی نمازیں اب تک وہ عدا کرتے رہے ہیں کیسے مطلب یہ کہ جتنے لوگوں پر اجازت ہے وہ مسجد میں جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں باقی لوگ گھر پر زہر پڑھتے ہیں یہاں پر یہ ہوگا کہ مسجد میں اتنے لوگ جا کر کے عید کی نماز پڑھ لیں اور باقی لوگ اپنے اپنے گھڑوں میں چار رکعت نفل عدا کریں چار رکعت نفل یہ مستعب ہے اور اس کی بڑی فضلت آئی ہے اور چاہیں تو وہی رکعت نفل پڑھ لیں حدیث پاک میں سننی بن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادگاہ سے جب گھر میں تشریف لاتے تو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کی نیت سے ہم اگر اپنے گھر میں نماز عید کے بعد دو رکعت نماز شکرانے کی نیت بھی ہو اور سرکار کی نماز کی اداہی کی بھی نیت ہو ہمیں نماز کا بھی سواب ملے گا اور شکرانے کا بھی سواب ملے گا اس پر جو دو رکعت نماز عید گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ شکرانے کی نماز ہوتی ہے تو ہم دو رکعت شکرانے کی نماز اپنے گھر میں جس طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سادہ طور پر دو رکعت نماز پڑھیں اور بہتر یہ ہے افضل یہ ہے چار رکعت پڑھیں مہارش شریعت میں صورت شیر رحمت اللہ تعالیٰ نے چار رکعتیں لکھا ہے چار رکعت پڑھنا مندوب ہے تو اس کی فضیلت ملے گی البتہ عید کی نماز میں اچھے زائد تک بھی نہیں کہی جاتی ہے ہر رکعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ اس نماز میں تو نہیں ہو پائے گا تو اس کا بدل یہ ہے کہ سلام پھینے کے بعد سونکس مرتبہ بولن دعویٰ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیں کہ مقصود ہے اس کلمہ کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اظہار تو ہم اپنے گھر میں اللہ کی بڑائی کا اظہار اس طور پر کر سکتے ہیں ولی تکبر اللہ علامہ حداکم پر عمل ہو جائے جی ولی تکبر اللہ علامہ حداکم جی ہاں اس حبے ولی تکبر اللہ علامہ حداکم پر انشاءاللہ عمل ہو جائے گا اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تسلیع قلب کے لیے اب ایک بہت بڑی بات سناتے ہیں جتنے لوگ سنے غور سے سنے اس کو ذہن میں رکھیں حدیث نبویت سے یہ ثابت ہے جی اور فقہ کرام نے بھی لکھا ہے شارعین حدیث نے بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی عبادت کی نیت رکھتا ہے پک کی نیت کی وہ کرے گا مگر عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا پورا ثواب اس کو عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ انما الامال ابن نیات ہر مسلمان کی نیت یہ ہے کہ وہ عدگان میں جا کر مسجد میں جا کر کہ نماز و عید امام صاحب کے ساتھ پڑھے اب اس عبادت کی نیت ہے نیت نہیں اس اب تڑپ ہے لیکن اوزر کی وجہ سے لاغ ڈاؤن کو اوزر ہے ایک سو دفعہ اوزر کو اوزر ہے کرونا وائرس کا اوزر ہے اس وقت سے نہیں جا پا رہا ہے تو اگر صرف نہ جا کر صرف گھر میں ہی رہے اور حسرت کرے تو اس کو نماز و عید کی جماعت کا پورا پورا ثواب گھر بیٹے بیٹے ملے گا اور اگر اس کے ساتھ چار اکات اور پڑھ لے یا دو رکعت اور پڑھ لے اور اس کے ساتھ سلام کرنے کے بعد چونتیس بار اللہ ہوا اللہ ہوا پڑھ لے تو سبحان اللہ یہ تو عجب بالائے عجب اس کے مل جائے گا سواب بالائے سواب اس کے مل جائے گا چونتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ جی ہاں چونتیس مرتبہ تو حضرت یہ بہت دل تڑپ رہا ہے لوگوں کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ نماز جو آپ دو رکعت یا چارکات فرما رہے ہیں اس کی ہم جماعت کر لیں گھر میں ہاں اگر جماعت اہل خانہ میں کوئی امامت کے لائق ہے تو گھر کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر بھیر نہ لگیں زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہو اور اللہ کو یہ نماز تنہ تنہ محبوب ہے اچھا تو تنہ تنہ پڑھیں تو سبحان اللہ اچھی بات ہے اس میں چاشت کی نیت کر لیں اگر چاشت کا وقت ہوگا چاشت کی نیت کر سکتے ہیں چاشت کا وقت ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں صلی اللہ شریعہ رحمت اللہ تعالی نے جو لکھا ہے کہ چار رکعت مستحب ہے تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہوگی کہ یہ چاشت کا وقت ہے اور چاشت کا وقت میں پڑھیں گے تو چار رکعت نماز چاشت کے حدیث میں بڑی فضیلتیں آئیں ہیں زیادہ چار رکعت مدوب ہوگی مستحب ہوگی اچھا اچھا تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا گھر بلکل مسجد سے متصل ہے لگا ہوا ہے اور میرے گھر میں مسجد میں امام کی تقبیر کی آواز آتی ہے تو کیا اس میں میں گھر میں وہاں سے جماعت میں شریف ہو سکتا ہوں جو جماعت میں جماعت ہو رہی ہے نہیں گھر میں ادا کر کے مسجد کی جماعت میں شریف نہیں ہو سکتے ہیں کوئی نیا فرقہ نکالا ہے اس نے یہ گملے کی بات نکالی ہے مسلمان اس کو جی جی آپ کو جیل آپ کو جیل آپ کو جیل